دوسرا حق جو خامد بل بیوی کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ بیوی کی چائے ضروریات کو پورا کرنا اس کا نان و نفقہ اس کی رہائش اس کا کھانا پینا اس کا پینا یہ خوشی سے پورا کریں سعادت سمجھیں نیکی سمجھیں بلکہ صدقہ سمجھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ بیان کیا کر رہا ہے لیون فق زو سعاتی من سعاتی جتنی کسی کے پاس طاقت ہے وہ خرش کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی پر جو کچھ خرش کرتے ہو حالانکہ خرش کرنا واجب ہے کیونکہ اجابو قبول کا معنی یہ ہوتا ہے باپ کہتا ہے اوجب تو علیک میں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ پر واجب کی وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کرنے اور نکھا ہوگی یہ ذمہ داری قبول کرنے والا اس پر واجب ہے کہ اخراجات پورے کرے اچھا برطاؤں کرے ضروریات کا خیال رکھے لیکن اگر وہ اس نیت سے پورا کرتا ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جانا زندگی کے اگر پچاس سے ساٹھ سال اکٹھے گزارے ہم نے اور پچاس ملین اس پر خرش کیا ہے کیا واجب ہے پورا ضرورت تھی لیکن قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کسرامان نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا اور کیا بیوی پہ خرش ہے اس لیے دوسرا حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کے معاملات کو اچھے انداز سے سنبھانا جائے سعادت سمجھے جائے اور صحیح مسلم کے روایت تو اگر کسی کو یاد ہو تو شاید پچاس فیصد مسائل لوگوں کے حل ہو جائے اور کونسی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہو فی سبیل اللہ ایک دینار جو تم اللہ کی رامح حسرت و دینار تصدقت به علیہ مسکین اور دوسرا دینار جو تم مسکین پر صدق کرتے و دینار انفقتہو فی راقبا اور تیسرا دینار جو تم کسی کی گردن آزاد کرنے کے لئے خرش کرتے و دینار انفقتہو علیہ اہلک اور چوتھا دینار جو تم اپنی بیوی پر خرش کرتے ہو اب ان چاروں دیناروں کو چکیجئے فی سبیل اللہ اللہ کی رامحے کتنا عجر ہے مسکین پر خرش کرنے کا کتنا عجر ہے گردن آزاد کرنے والے کو کتنا عجر ملے اللہ کی رامحے من تصدق بعضل تمرہ جو ایک خجور کے برابر اللہ کی رامحے خرش کرتا ہے وہ اللہ رب عزت اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اتنا پالتے ہیں قیامت کو خجور جتنا صدقہ حتی تکون مست الجبل پہاڑ بن جائے مسکین پر خرش کرنا خرش کرنا تو بہت بڑا کام ہے السحی علی الارمنت والمسکین صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت بیوہ عورت اور مسکین ان دونوں کے بارے میں کوشش کرنے والا کوشش کیا ہے آپ سردی میں اپنے بستر میں بیٹھے اگر کسی کو کال کر دیتے ہیں کہ فلان جگہ ایک مسکین ہے نمازی اور فلان نیک عورت ہے اس کے مستائل ہیں اس کے لئے کچھ کرنا چاہئے آپ نے مجرد ایک کال کی اس سعی کوشش کی آپ نے ای میرے ڈال دیا آپ نے وٹس پہ شیئر کر لیا آپ نے میسیج بھیج دیا کوشش فرمایا جو کوشش کرتا ہے اجر اس کو اتنا ملتا ہے کہ وہ کافر کے سامنے کھڑا ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے جو بے وگان یعنی بے و عورت اور مسکینوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے کیسی خیرخواہی ابھی خرچ نہیں کیا کوشش کی اس کو عجر اتنا ملے گا جتنا ایک انسان نے پوری زندگی روزہ رکھا اور کسی دن بھی افتار ہی نہیں کیا ایسا اس کو عجر ملے گا کہ اس نے پوری زندگی ہر رات تحجد پڑی کبھی بھی اس نے ناغا نہیں کیا اور تیسا دنہ فی رقب کسی کی گردن ازاد کروانے کے لئے اور حدیث کے الفاظ ہیں من محہ عن غریبہ او عفع عنہ جو کسی کا قرض معاف کر دے یا قرض اتار دے قیامت کا دن ہوگا اثبت اللہ قدمہ یوم تظل الاقدام جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو ایک تو عرض کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور جس دن سب کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کا قدم جننت بھی جمع دیں گے یعنی تینوں دیناروں کا کتنا بڑا جل چوتھا دینار بیوی پہ خرچ گئے عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ تشارت ضائع ہوگی یہ مسلم کے روایت کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں مسکین پر گردن آزاد کرنے پر اور خوشی کے ساتھ بیوی کی چائے ضرورت پوری کرنے پر جو دینار خرچ ہوا ان چار دیناروں کو جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اعظم اجرن اللہ ذی انفقتہو على اہلک میرے صحابی سرطاج رسول فرمارے ان چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا عظمت والا وہ دینار ہوگا جو تم نے بیوی پہ خرچ کیا اس لیے دوسرا حق یہ ہے عورت کا بیوی کا کہ اس پہ خرچ کرنے کو سعادت سنجھا جائے خوشی کے ساتھ انسان دل کھول کے نیکی کی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اس حق کو پورا کرے آج ایک نہیں بیس کیوں ایسے گھر ہیں جن کے مسائل یہ ہیں کہ بیوی کی جائز خواہشات پہ بھی توجہ نہیں دی جاتی اور لوجک کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا عورت تو ویسی ناقص العقل ہے اس کی بات سننی نہیں شاید اس بات میں حقیقت ہے کہ وہ ناقص العقل ہے کیونکہ حدیث نے کہہ دیا لیکن ناقص العقل کا یہ قطعا مقصد نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں رائے لی نہ جائیں قطعا مقصد یہ نہیں ہے اس حدیث کا کہ یہ ایک نکارہ ہے نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرہ کیا بلکہ ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرے پر ہی آپ نے پیالہ دودھ کر لیا آپ نے حکم دیا روزہ افطار کر لو کسی نے نہیں گیا واپس خیمے میں تو ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یہ پیالہ آپ لیجئے آپ نوش فرمائیے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو ابھی تیار ہو جائیں کہ کس کا مشرہ تھا بیوی کا مشرہ تھا اس لیے اس بنیاد پہ اس کی بات کو نگلک کر دینا کہ یہ تو ایسی ہے یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو دین کی سوچ سے آشنا نہیں ہوتے اور میں نے پسی مردب ایک بات کہی تھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو یہ تو جوتی ہے اور جوتی کے برابر ہے تو غزالی کہا کرتے تھے جو عورت کو جوتی سمجھتے ہیں خود بھی تو پاؤں ہی ہے نا اور جو عورت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کی رونک سمجھتے ہیں وہ خود بھی تو سر ہی ہے یہ اپنے بھی سوچ ہے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا محول ترتیب دیا تھا اتنی بڑی ہستی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے محول میں بہتر ہے اور یہ تیسرا حق ہے جس کے بھی ہم بزاحت کریں گے تو پہلا حق یہ ہے کہ عورت کی نیکی پارسائی تعلیم و تربیہ کہ اس کو موقع ملنا چاہیے اور دوسرا حق اس کی جائے ضروریات کو خوشی سے پورا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَ فَإِنَّهَا صَدَقَ حَتَّى اللَّقْمَةَ الَّذِي تَرْفَعُهَا إِلَا فِيِّي مُرَعَتِكَ صحیح بخاری کی یہ روایت حاج مومنوں کے لئے جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان اگر لقمہ خود پیش کرتا ہے اپنی بیوی کو کہ یہ بھی کھا لیں یہ بہت بڑا صدقہ ہے لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ جس بات کا شریعت حکم دیا ہے اس کو اختیار کرنے سے کیا کہتے ہیں بس شرم آتی ہے کیا اللہ کی رسول سے بھی زیادہ کسی کے پاس شرم ہے اچھا اب یہ ہے کہ میں لقمہ توڑ کے دوں مقصود یہ نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ جو اللہ کیسور نے فرما دیا ہے جس صحیح بخاری کی روایت ہے زندگی میں کبھی یہ کیا اتخال السروری فی قلب مسلم صدقہ دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے آپ اگر وقتی طور پر سمجھتے ہیں کہ میں راضی نہیں اگر آپ اس غصے کو ختم کر دیں اور صدقہ کر دیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لئے کسی چیز کو معاف کر دیا اس کا کوئی عجر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا جب سوال کیا گیا کہ بیوی کا حق کیا ہے خامن پر تو آپ نے جواب دیا جب خود کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے جب خود اپنا لباس خریدتا ہے تو اپنی بیوی کا بھی لباس خریدے وَلَا يَطْرِ بِالْوَجْ اگر مرد سے غلطی ہو تو وہ سمجھے کہ کوئی بات ہی نہیں عورت سے غلطی ہو تو وہ اس کو مارنے لگ جائے اور مار کی کیفیت بھی یہ ہو کہ کوئی خیال نہیں کہ اس کے چہرے پہ لگ رہی ہے وَلَا يَطْرِ بِالْوَجْ شریعت نے اجازت انہیں دی چہرے پہ مت مارن وَلَا يَطْرِ بِالْوَجْ چُو چہرے پہ نہ مارن فَإِنَّ الصُورَةَ مُحْتَرَمًا اللہ تعالیٰ نے جو امسانی شکل و صورت بنائی ہے یہ محترم ہے اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو نہ پیٹا جائے وَلَا يَطْرِ بِالْوَجْ وَلَا يُقَبِّحْ نَچَاکِ غلط فہمی تو ہو جاتی بدگمانی بھی ہو جاتی انسان ہے انسان کا ناقن اگر بڑا ہو جائے تو وہ ناقن کاٹتے ہیں انگلی تو ہی نہ کاٹتے ہیں کوئی بدگمانی پیدا ہوگی ہے کٹھے بیٹھ سو کوئی بدزنی پیدا ہوگی ہے یا کوئی مِسْ اَنڈرسٹیاننگ ہوگی ہے تو آپ بیٹھ سو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ اس کو ڈھکا دے کے باہر مکال دو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُوْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ اس کی اب کباحتیں بیان نہ کرو کباحتیں کیا ہیں تمہارا خاندان تو ہے برا اور میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہوں گا جو بولے جاتے ہیں کیونکہ وہ بولتے وقت بھی شرمندگی ہوتی ہے خواہ کسی نے بھی بولے تم تو نسل ہی بہت بری ہو ذرا سوچو وہ بھاگ کے آئی تھی تم کتنے احتمال سے کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تم نے کائنات میں سب سے اچھا گھر یہ سمجھا ہے اور یہاں سے گھر سے اس کو واردین کے سرپستی میں لے کے آئے اب نسل بری کیسے ہوگی اب کباحتیں کیسے اس کی میان کر رہے ہیں اس وقت کائنات میں سب سے اچھی یہ تھی تم لے کے آگے کیونکہ تمہیں عورتوں کی پسند نہیں آیا یہ پسند آیا گھر تو تب ہی تو آپ گئے تھے اولا یقبے کباحتیں مت بیان کرو اور یاد رکھنا آج تم کباحتیں اس کی بیان کر رہے ہو آپ کی بھی بیٹی ہوگی کل کو اگر تمہاری بیٹی کی کباحتیں بیان ہو تم پہ کیسے گزرے گی اس لیے وَلَا يَحْجُرُ اِلَّا فِي الْوَيْتِ اگر تم سمجھتے ہو کہ نچاکی ہوگی اور آپ کی عزت افضائی نہیں کر رہے یہ نشوز ہے بدتمیزی کا کسلک ہو گیا ہے تو اس کی تربیت کرنے کے تین پہلو ہیں فَعِذُهُنَّا اس کو باز کرو نصیحت کرو وَحْجُرُهُنَّا فِي الْمَضَاجِعَ ان کا بستر الگ کرو لیکن بستر الگ ہے کمرہ الگ نہیں گھر الگ نہیں فِي الْمَضَاجِعَ سونے کی جگہ الگ ہو جائے وَطْرِبُهُنَّا فِي الْمَضَاجِعَ اگر آپ کی نصیحت کو نہیں سمجھ رہی آپ کی جدا کرنے سے بھی اس کی تربیت نہیں ہو رہی تو آپ کو حدود میں رہ کے اس کو سرزنشکننے کی اجازت ہے کیسی حدود ہے؟ وَلَا يَضْرِبْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرْحِ یہ مار جس سے حدی ٹوٹے جس سے انسانیت کا احترام ختم ہو جائے اور دوسرے لفظ کیا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْ ضَرْبَ الْفَحْلِ جس سے تم جانبروں کو مارتے ہو بغیر دیکھے کہا لگ رہی ہے؟ کوئی پروانی ہے اس طرح مت مارو اور تمہیں اس بات میں حیاء نہیں آتی کہ صبح کے وقت اس کو مارتے ہو اور پھر شام کے وقت اسی سے سکون لینا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ ایک شخص صبح کو ماری اور پھر سکون میں اس سے لے اس کو سوچ نہیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل واس کی ترتیب ہیں وعظ و نصیح ہیں اور بستر الگ پھر سرزنش یہ کوئی علاج شرعی نہیں معمولی سے بات ہو تو پہلے ایک ٹکا دو بات یہ کر رہے تھے شریعت نے ایک ترتیب بتائی سمجھاؤ اپنے بستر سے الگ کرو اور پھر سرزنش کرو یہ کوئی مزاج درست نہیں ہے یہ اکڑا مزاج ہے یہ اسلام سے دوری کا مزاج ہے کہ معمولی سی غلطی اور کتاہی عورت سے ہو اور اس کو مارنا شروع کر دو یا سمجھاؤ نہیں اور اس کو گھر سے نکال دو یا یہ ہے کہ اس سے کلام جو ہے وہ دو دو مہینے چھوڑ دو یہ مزاج نبی نہیں مزاج وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا آپ سمجھاؤ نصیحت کرو اور نصیحت کا انداز بھی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ نصیحت نہیں ہے کہ تم تو نعوذ باللہ ہوئی فلا نصیحت یہ ہے کہ تم مومن عورت ہو مومن عورت تو ایسا نہیں کرتے تم تو مسلمان ہو تم تو نیک عورت ہو تم تو اچھی خاندان سے ہو تم تو پڑی لکھی ہو تاکہ اس کو پتنے ہو کہ میں واقعہ پر اچھی ہوں اب میرے قطعے اور گر آپ آگ سے لائیں اگر آپ اس کی انسانیت اور تقریب کو مسل دیں گے پھر بھی آپ کو استجواب نہیں ملے گا آپ کو اس کی اصلاح کی فکر ہونی شایئے اس کو بگاڑ کی طرف اپنی الفاظ سے نہ لے جاؤ جس طرح آپ خود پسند نہیں کرتے کہ آپ کے عزت اور شخصیت پر کوئی لحظ بھی وہ بولیں آپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو دوسرا حق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اس کے جائز اخراجات کو سعادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ بھورا کیا جائے موسیقی موسیقا